بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو ذرغفاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پانجمت ایس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گوارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں صرف نو دن میں ہی پورا ملک اس ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلا گیا اور ابھی آخری امریکی فوجی کے نکلے میں کچھ دن باقی ہیں جنگ نہ ہوئی یہ تو کوئی ٹونٹی ٹونٹی میچ ہو گیا مگر اتنی تیزی سے تو افغان کرکٹ ٹیم کی وکٹیں بھی کبھی نہیں اڑی جس رفتار سے چونتیس صوبے اڑ گئے ہم نے نادر شاہی شپاہ کی زد میں آئے ہنوز دنی دور است والے محمد شاہ کو نہیں دیکھا البتہ ہنوز قابل دور است والے اشرف گنی کو ضرور دیکھ لیا ہے امریکی بھی بار بار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر چھوٹے بش کو یاد کر رہے ہیں جس نے نائن الائیون کے بعد کہا تھا کہ اب ہم افغانستان کو دہشت گربی سے پاک کر کے خوشحالی جمہوریت اور آزادی کا روشن منار بنائیں گے اس سکر میں بیس برس کے دوران دو ٹریلین ڈالر اور دھائی ہزار مغربی فوجوں کا بلیدان ہو گیا مگر دم ابھی تک سیدھی نہیں ہوئی سویت یونین کے انخلاق کے بعد نجیب اللہ کی سپاہ سارے تین برس تک کھڑی رہی سپاہی صرف دو سبب سے جان دینے پر آمادہ ہوتا ہے نظریہ کے لیے یا پھر وطن کے لیے سپاہی تب تک کھڑا رہتا ہے جب تک اس کا کمانڈر بھی کھڑا رہے جب یہ خبر راز نہ رہے کہ حکمران طبقہ اور ان کے کمانڈر سپاہی کو صرف اس لیے جھونکنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی اپنی کرپشن اور اقربہ پروری اور بندر بانٹ کا انتظام سلامت رہے تو پھر سپاہی کس کس خوشی میں اپنے نورچے پر ڈٹا رہے گا افغان حکمران طبقے کو بیس برس کی ایک کھڑکی ملی تھی اپنے ملک کو کھربون ڈالر کی مدد سے سوارنے کے لیے سارے انیس برس تک اس کھڑکی کو دالوں کے بندل باہر پھینکنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اب یہ طبقہ خود اس کھڑکی سے کود کر کہیں اور جا رہا ہے جہاں ڈالر بودے تھے وہیں جا رہے ہیں باقی رہے افغان عوام تو وہ پچھلے چالیس برس سے آدھے کوان اور پچھے کھائی کے درمیان فسے رہنے کے تجربہ کار بھی ہو چکے ہیں افغانستان کے یہ سپاہی یہ تو بے جگری سے لڑتے لڑتے قیدی بننے والے پورس کے ہاتھی تک ثابت نہیں ہوئے آج امریکہ محکمہ خارجہ کے ترجمان سے لے کر بائیدن تک ہر شخص کچھ یوں ایکٹنگ میں مطلع ہے گویا سب کچھ آج آج ہی عاشقات ہوا ہے امریکی آدھے تر پچھلے دس برس سے چیخ رہے تھے کہ افغان قیادت کی جیبی میں بلیک ہول جتنا سراخ ہے انہیں افغان سے نہیں افغانی سے غرض ہے جتنی سرمایہ کاری انہوں نے خلیجی ریاستوں میں کی اس سے آج ہی میں افغانستان دبائی بن سکتا تھا پر ہوا یوں کہ بے وقوفوں کا مال مسخری ہی پی گئے افغانستان ایک سرنگ سے دوسری سرنگ میں داخل ہو گیا ہے امید کی اگر کوئی کرن باقی رہ گئی ہے تو بس اتنی کہ بہت جلد وہاں ایک آرزی سا سکوت ہو جائے گا بلکہ ہو چکا ہے کچھ پریشانی ابھی باقی ہے لوگ خود کو زیادہ تر گھروں تک محدود رکھ رہے ہیں مگر ان کے گھر کسی کے گھر ہیں اور کسی کے گھر نہیں ہیں وہ خوٹ پاک پر سو ہوئے ہیں رہی مال و دولت اکتھا کرنے والی اشرافیہ تو کابل اور مزار شریف نہ سہی دبائی، اسٹنبول، تاجکستان وہ کہیں بھی چلے جائیں گے اور کچھ چلے جائیں ہیں کچھ چلے جائیں گے مجھے افسوس لگتا ہے ان حکمرانوں پر جو بیس سال تک صرف اپنا ہی پیٹ پالتے رہے اور دالر باہر پھیلتے رہے انہوں نے کبھی اپنی افغان عوام کے متعلق نہیں سوچا کچھ تو ایران میں گھوم رہے ہیں اور کچھ پاکستان میں رہ رہے ہیں انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوا جانتے تو ہیں لیکن آنکھیں بند کے ہوئے تھے انہیں یہ اندازہ نہیں کہ ان کی تیسری نسل آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں کچھ رہی ہے یہ مخلوق نہ افغان ہے نہ پاکستانی ہے یہ تو منٹو کے ٹوپا ٹیک سنگھ کا قابلی ایڈیشن ہے اب افغانستان میں اور ان کے کئی ممالک میں کئی ٹیکس بنیں گے اور وہ تحقیق کریں گے دیکھیں گے سوچیں گے کہ تالبان نے ایسی برک رفتاری سے ایسی رفتاری سے ایسی برک رفتاری سے منصوبہ بندی کیسے کر لی وہ کس طرح چند گھنٹوں میں چند دنوں میں چند گھنٹوں میں افغانستان پر قابل ہو گئے یہ انہوں نے ایسی منصوبہ بندی کہاں سے کی کیسے کی اب اس پر سوچ و بچار ہوگا اس پر تحقیق ہوگی تاکہ اگلی نسل کو بھی دھوکہ دے سکیں کہ انہوں نے یہ پالیسی خود بنائی یا کہیں سے انپورٹ کی گئی اب سے کچھ عرصہ قبل یعنی دس بارہ سال قبل ایک طالب نے یعنی طالبان زیادہ اور طالب ایک کسی طالبان کمانڈر نے ایک مغربی صحافی سے کہا تھا کہ تمہارے پاس گھڑی ہے اور ہمارے پاس وقت ہے امریکی سیکیرٹی آف سٹیٹ انٹولی بلنکن نے تصمیم کیا ہے کہ جس افغان فوج کو انہوں نے گزشتہ بیس برس سے تربیت دی ہے اور انہیں اصلے سے لیس کیا ہے امریکہ ان کی طاقت اور صلاحیتوں کا درست انگازہ نہیں لگا سکا امریکی مشریاتی ادارے سی این این سے بات کرتے ہوئے انٹولی بلنکن نے کہا کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ افغان فوج اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکی اور اس ناکامی کی رفتار ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیز تھی امریکی صدر جو بائیدن نے صرف گزشتہ ہفتے بھی تین لاکھ فوجیوں پر مبنی افغان فوج پر اقماد کا اظہار کیا تھا دوسری جانب طالبان جنگیوں کی تعداد کا اندازہ ہے کہ وہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان ہیں تاہم امریکی افواد کی جانب سے زمینی حمایت نہ ملنے پر حکومتی افواد نے فوراں ہتھیار ڈال دیئے اور حوجی اہلکارو نے اپنی اپنی چوکیاں چھوڑی اور کچھ واقعات میں تو حوجی بلکل بھاگ گئے طالبان نے پہلا صوبائی دور الحکومت صوبہ نمروز کے شہر زرنج قابل کیا اور اگلے دس دن میں وہ پورے ملک پر قابض ہو گئے اور اتوار کو قابل داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اب وہ صدارتی محل پر براجمان ہیں اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ابو ذر بفاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات